اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نبی طابری اور یہ 2024 سیکنڈ میں تھرسڈے کا جو نیوز ایٹوریلز ہیں جو ہمارے سان ایٹوریلز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن آزم کریں گے سب سے پہلا ہے پنشنگ ایویڈرز ایویڈ کا مطلب ہوتا ہے بچنا ایویڈر بچنے والا جو ٹیک سے بچتے ہیں وہ ٹیکس ایویڈرز کہلاتے ہیں تو پنشنگ ایویڈرز کا مطلب ان کو پنشا اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے ایف بی آر نے ایک موو انیشیئٹ کی ہے ایک جنرل آرڈر پاس کیا ہے اس کو موبائل فون کمپنیز کو کہ چار لاکھ پچاس ہزار انڈویجولز ایسے ہوں جنہوں نے ٹیکس ایویڈ کیا ہے 2022 سے 2022 والا جو فسکل ایئر تھا اس میں ساڑھے چار لاکھ انڈویجولز جنہوں نے ٹیکس پے نہیں کیا یا ریٹرن فائل نہیں کی ان کی سیمز بلوک کر دی جائیں ان کی سیمز بلوک کر دی جائیں تو اب یہ نیوز پیپر ایٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ پنش کرنا ایک پیونیٹیو میئر ہے ایک ایک ایکشن ہے جو کے لیے جانا چاہیے لیکن یہ کوئی رائٹ ڈائریکشن میں بہت اچھا سٹرٹ نہیں ہے ایک پورا محول بننا چاہیے اصل پرابلم کیا ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ ہماری ٹیکس بیس نہیں ہے ہمارے پاس رائٹ مطلب کیا کہلیں کہ رائٹ فینومنم ایک پورا ایک رائٹ ڈیکورم نہیں ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کا مطلب کتنی عجیب صورتحال ہے کہ صرف ٹو پرسنٹ ٹو پرسنٹ لوگ جو ہیں انہوں نے ٹیکس ریٹرن فائلز بھی ہیں پچھلے ساتھ ٹھیک ہے اور ٹو پرسنٹ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ کیا کہیں وہ تو مطلب ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں ہے دوسرے لفظوں میں کہ جن کا ٹیکس کا ریکرڈ پہلے سے موجود ہے گورنمنٹ کے پاس ان میں سے ساڑھے چار لاکھ لوگوں کی سنس جو ہیں وہ بلوک کر دیں تو باقی لوگ جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں جن کا ریکرڈ ہی ایف وی آر کے پاس نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہے اصل تو بات یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے ٹھیک ہے ایف بی آر کا یہ ایکشن ہے ٹھیک ہے ایکشن لینا چاہیے لیکن لیکن صرف فور پوائنٹ فائیو ملین لوگ یعنی کہ پنتالیس لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے پچھلے سال ریٹرن فائل کی ہیں صرف تو ٹو پرسنٹ آف دا پاپولیشن بنتا ہے تو یہ بڑی علامنگ سیچویشن ہے اس کا مطلب ہے کہ جو باقی صرف ساڑھے صرف ٹینٹالیس لاکھ اس کا مطلب ہے اتنے اس کا مطلب ہے تقریباً ساڑھے تئیس کروڑ کی عبادی میں سے اگر ہم اس کو چوبیس کروڑ سمجھیں تو ساڑھے بائیس کروڑ کی عبادی ہے جن کا ٹیکس کا ریکرڈ میں ان میں سے بہت سارے تو ہیں جو وہ مائنرز ہیں بچے ہیں وہ نکال دیں تو کرتے کراتے یہ بہت ہی کام ہے مطلب ایک کروڑ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ایسا بندہ کہ جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہو ایک کروڑ کے بھی آ دے حصے سے بھی کام ہے ٹینٹالیس لاکھ کروڑ تو یہ ایک بڑی alarming situation ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو تاجر دوست سکیم ہے اس کو صرف 75% ٹریڈرز نے اس کے اندر ریجسٹر کیا ہے باقی لوگوں نے ابھی نہیں کیا پھر FBR یہ چاہ رہا ہے کہ ٹیکس سسٹم کو پورا digitize کر دیا جائے کوشش تو ان کی ہے کہ جتنا maximum وہ کر سکیں اور کچھ عرصے سے لگے ہوئے ہیں لیکن پورا digitize کر دیا جائے اور ہر بندہ اپنا ٹیکس خود سے دیکھ سکے کہاں لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے لیکن اس کے لئے پوری commitment کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو indirect tax چاہیے بھی ایک بات ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ indirect taxes کو کم کریں اصل میں بات یہ ہے students یہ بازر آپ کو سمجھنی ہے کہ direct tax اور indirect tax میں کیا difference ہوتا ہے direct tax وہ ہوتا ہے جو پیسوں کی شکل میں کوئی بھی بندہ بے شک وہ salary person ہے یا businessman ہے وہ گورنمنٹ کو جو دیتا ہے وہ direct tax اور گورنمنٹ indirect طریقے سے جو چیزوں پہ tax لگا کہ لوگوں سے tax اکٹھا کرتی وہ indirect tax ہے جیسا کہ ہم کوئی چیزیں خریدتے ہیں تو اس کے اوپر جو sales tax ہوتا ہے بجلی کا bill دیتے ہیں تو اس کے اوپر tax ہے روڈ پہ جاتے ہیں تو روڈ کے اوپر tax ہے اس طرح کر کے یہ جو taxes ہیں یہ indirect taxes اصل میں پوری دنیا میں indirect taxes کو condemn کیا جاتا ہے پوری دنیا میں indirect taxes کو کم سے کم رکھا جاتا ہے تاکہ ایک business friendly environment پیدا کیا جائے تاکہ ایک welfare state کا concept آئے تاکہ لوگوں کو زندگی گزارنے میں آسانی دی جا سکے تو ہوتا یہی ہے کہ direct taxes جب صحیح طور پر operate نہیں ہو رہے ہوتے تو indirect taxes لگا جاتے ہیں اور government ہے اپنا جو خرجہ بورا کرنے کے لئے indirect taxes کو یوز کرتی ہے لیکن indirect taxes کبھی بھی صحیح طریقہ کار نہیں ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ indirect tax indirect tax جو ہے وہ ایک امیر اور غریب دونوں پر ایک جیسا لگ جا ہے اب کینی حریدنی ہے کا آٹا خرید نا ہے سابون خرید نا چھوٹی چھوٹی گھر کی چیزیں خرید نہیں وہ امیر نے بھی اٹھنا ہی ٹیکس دینا ہے ان چیزیں خرید میں پہ جتنا غریب میں دینا ہے تو یہ زیادتی ہے نا تو اس لیے ہمیشہ indirect taxes کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں اچھی ویلپر سٹیٹس میں اور جو direct taxes ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی زیادہ سے زیادہ کا مطلب کہ جتنے ہونے چاہیں گے گورنمنٹ کے اس سسٹم کے انطابق اس لیے ہمارا حیٹر کہتا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ indirect taxes کو کم کرے تاکہ تاجر جو already taxes کے اندر فسا ہوا ہے indirect taxes میں جس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے تشریف چھوٹے داجر وہ اپنی مرضی سے tax net میں آئیں اور tax net سے بچنے کی کوشش نہ کریں تو اس حوالے سے جو اس میں words ہیں اس میں میں تجھ آپ کو اچھے words جو کہ آپ کی writing میں بھی use ہوں گے punitive punitive کا مطلب ہوتا ہے inzebatی یعنی کہ جو نظم و نصد کام کرنے کے لیے کچھ چیز ہوتی ہے یہ punish سیصل میں نکھتا underscore کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا کسی چیز کو point out کرنا eradicate کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ کرنا کسی چیز کو ختم کرنا پھر اس کے بعد abysmally ایک اچھا ad verb ہے abysmally کا مطلب ہے خوفناک طور پر برے طریقے سے curtail بھی ایک اچھا verb ہے شاید آپ کو پتہ ہی ہو اس کا مطلب rope نہ rope آگے چلتے ہیں students تو second editorial ہے engaging riyaz کے حوالے سے engaging riyaz basically سعودی عربیہ کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں آئی ہیں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو world economic forum کے اجلاعات میں شرکت کے لیے ہمارے جو prime minister ہیں شرکت کے لیے سعودی عربیہ اور وہاں پہ ان کی سعودی عربیہ کے official سے بھی بات ہوئی اور جو defacto سعودی رولر ہے یعنی کہ جو اصل رولر ہے محمد بن سلمان پرنس محمد بن سلمان اصل میں تو اصل میں ان کے باپ ہے نا جو کہ king ہے لیکن وہ چونکہ باپ اتنے ضعیف ہیں کہ وہ اپنا فحیق اور پر دیوٹیز پروفارم نہیں کر پا رہے تو اس لیے پھر محمد بن سلمان جو ہیں وہ پورے سسٹم کو رن کر رہے ہیں تو وہ defacto سعودی رولر تو معاملہ یہ ہے کہ defacto سعودی رولر جو ہیں ان کی طرف سے اچھی وائبز آئی ہیں کہ وہ پاکستان میں different شعبوں میں investment کرنے چاہتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ سعودی عربیہ کی طرف سے اس طرح کے میسے جانا اور اتنا کی بات ہونا یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کو اس کو غلطم کرنا چاہیے اور جتنا بہتر طریقے سے ہو سکتا اس کو facilitate کرنا چاہیے ساری جو باہر سے investment لانے کی کوشش ہو رہی یہ بہت اچھی بات ہے اور سعودیہ تو کئی دفعہ ایسے بھی تائم پہ ہمارے کام آیا ہے جب بھولی جنیہ میں کوئی بھی ہمارے کام نہیں آیا تھا تو اس لیے یہ اچھی بات ہے لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ overall business friendly environment کرنا کرے جس میں سب سے important چیز یہ ہے کہ corruption کو کم کیا جائے corruption کو کم کیا جائے red tape کو کم کیا جائے red tape کا مطلب ہوتا ہے bureaucratic hurdles یہ جو bureaucratic hurdles ہیں جو کہ government کے officials جو ہیں وہ کام میں اپنے رشوت کھانے کے لیے جو کام کے اندر کیڑے ڈالتے ہیں اور ایک عام بندہ جو business کرنا چاہتا ہے وہ corruption کی وجہ سے اور اس bureaucratic hurdles کی وجہ سے وہ اپنا business initiate ہی نہیں کر پاتا وہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ regularity اور administrative climate بہتر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد government priorities جو ہے وہ define کرنی چاہیے اور business کو آسان سے آسان منا چاہیے پاکستان میں یہ ہے وہ میز جس سے آپ investors کا confidence win کریں گے اور investors کو پاکستان کی طرف اٹریک کریں گے کہ وہ پاکستان میں investment کریں otherwise تو پاکستان کا local investor بھی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا تو آپ باہر سے اگر سعودی عربیہ سے کوئی اچھا وعدہ لے بھی آتے ہیں اب اس میں defecto ایک اچھا ورڈ ہے defecto کا مطلب ہے جو impractical ہوتا ہے اس کا opposite ایک ورڈ دیجورر دیجورر کا مطلب ہوتا ہے جو قانونی طور پر چیز ہو ٹھیک ہے اب جیسا کہ سعودی عربیہ کے دیجورر رولر جو ہیں وہ king سلمان ٹھیک لیکن defecto رولر جو ہیں وہ پرنس محمد بن سلمان ٹھیک ہے اس طرح سے یہ defecto کا ورڈ آپ کو ضرور یاد رکھنا جائے گی اس کے بعد ہے company کا مطلب ساتھ چلنا اس کے بعد reiterate کا مطلب ہوتا ہے دہرانا repeat کرنا دوبارہ سے کسی چیز کی تاقید کرنا یہ ہے vibes کا مطلب تاثرات ہے ٹھیک یہ بھی word آ سکتا ہے پھر اس کے بعد dynamics 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 ہوتا ہے جی اناصر الاغ اور یہ cleanse یہ اچھا word ہے cleanse کا مطلب ہے purify کرنا ساف ستھرہ کرنا دیکھیں میں آپ کو اس کا ڈیفرنس سمجھا لی کہ clean ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر سے ساف کر ہوگے شیشے کو clean کرتے ہیں cleanse ہوتا ہے اندر سے purify کرنا تو system کو cleanse کیا جاتا ہے system کو clean نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے اس لیے cleanse کا مطلب ہے صاف کرنا تو ادھر لکھا ہوئے لیکن اصل چیز کیا ہے اس کا مطلب ہے purify کرنا اندر سے صاف ستھرہ بنانا خالص بنانا نہیں پھر یہ دو idioms ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں in tatters in tatters کا مطلب ہوتا ہے خستہ حال اور red tape کا مطلب ہوتا ہے bureaucratic hurdles جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتایا اس کے بعد جی next اور third editorial ہمارا ہے freedom to question freedom to question کا مطلب ہے question کرنے کی بیسکلی آسمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی اور یہ ہر سال ہوتی ہے یہ two day کانفرنس تھی یہ کچھ سالوں سے یہ ایک آسمہ جہانگیر فانڈیشن جو ہے انہوں نے یہ شروع کیا ہے ایک فورم منایا ہے اور ہمارے جو editor ہیں نیوز پیپر کہ انہوں نے اس کی تعریف کہ یہ اچھی بات ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس طرح کے platform بھی بننے چاہیے اس جو کانفرنس تھی اس کا اس دفعہ جو theme تھا وہ کیا تھا people's mandates safeguarding civil rights in South Asia اب South Asia کا نام استعمال کیا گیا کیونکہ South Asia کے جو countries ہیں پاکستان ہیں انہوں میں بھی لوگوں کے اوپر مسئلہ ہے لوگوں کو ان کا right صحیح طور پر نہیں مل رہا ٹھیک ہے جس کی وجہ religion بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ establishment بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ political polarization بھی ہو سکتی ہے انڈیا میں جائیں گے تو بھی آپ کو religious reasons مل جائیں گی اتنک reasons مل جائیں گی لوگوں کو civil rights نہیں مل رہے سری لنکا میں جائیں گے اور reasons ہوں گی لوگ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو reasons ہوں گے بدل یہ ہے کہ ساؤت ایشیا میں issues ہیں بہرحل یہ اچھا platform ہے جس کو چلتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ وہ پلیٹفارمز ہیں جہاں پہ جن کی importance international level کی ہے اور یہ گورنمنٹ سے پاکستان کی ہے یا overall گورنمنٹ سے یا پوری دنیا کی establishment ہے پاکستان کی question کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تاکہ اس کے جواب مانگے جا سکے تو یہ ایک اچھا platform ہے چلنا چاہیے اور اس میں جو بہت سارے concerns ہیں کے اوپر جو بات کی گئی یہ بہت اچھی بات ہے number one internet restrictions کے اوپر بات کی گئی کہ انٹرنیٹ کیوں بند کر دیا جاتا ہے ہر دوسرے چوتے دن اور especially یہ جو twitter کا platform ہے x اس کو بند کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد military trials جو civilians کے military trials پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتے civilians کے military trials پاکستان میں کیوں ہو رہی ہیں پھر بات کی گئی پھر اس کے بعد need for parliamentary intervention parliament کو زیادہ powerful بنانے کی بات کی گئی یہ اور پھر parliament کے اندر intervention کیوں آ رہی ہے یہ ہونا چاہیے اور دوسری پارلیمنٹ کو ہر تیز میں relevant بنانا چاہیے اور ہر فیصلہ پارلیمنٹ کے درو ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگوں کے نمائن میں ہوتے پھر اس کے بعد جو اس طرح کے cases ہیں جس میں انفورس اپیرنس ہیں ان میں judicial helpless لیں عدالت بے یار و مددگار ہمیں نظر آتی ہے اس طرح کے معاملات میں تو وہ اس پہ بات کی گئی کہ بھئی یہ ایسے کیوں کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد افغان ریفوجیز کو خام خط دھکا دیا جا رہا ہے ایک proper سسٹم بنانے کی بجائے ان کو دھکیلا جا رہا ہے افغانستان میں اس پہ بھی بات کی گئی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو رائٹس ہیں ان کے اوپر بات کی گئی کہ ان کو نہیں ملتے پھر اس کے بعد رائٹس پاکستان میں پھر ٹرانس جنڈر جو لوگ ہیں ان کے جو رائٹس ہیں ان کے اوپر بات کی گئی تو یہ وہ ساری جیزے ہیں جو کہ current ہمارے issues ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے جن کے اوپر گورنمنٹ کو action لینا چاہیے جن کے اوپر صحیح proper ایک plan بنا کے ان کے issues کو address کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کے ہمارے موجودہ ہماری عوام کے issues وہ بھی resolve ہو اور دوسری سائی پہ international level پہ کو importance ملے ہماری society کو importance ملے پتہ چلے کہ ہماری society ایک اچھی progressive society ہے تو اس طرح سے بارحل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پیٹر نے کہیں اور اصل چیز کیا ہے کہ انسانوں کی زندگی انسانوں کی عظمت یہ ہے سب سے important چیز یہ aspects ہیں جن کے اوپر target ہونا چاہیے سایٹنگ میں use کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے جی usurbed usurbed کا مطلب ہوتا ہے غصب کرنا اور usurbed غصب کیے ہوئے یہ adjective کا طور پر یہاں بھی use ہوا ہے اس لیے اس پر بات ہو رہی ہے refrain کا مطلب ہوتا ہے اجتناب کرنا بچنا اچھا word ہے اس پر use کر سکتے پیوٹل بہت اچھا word ہے پیوٹل کا مطلب ضروری جو چیز بہت بیسک امپورٹنس کی ہو وہ پیوٹل ہوتی ہے اس کے بعد فورا بیسکلی یہ فورم کا plural ہے فورا آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بھی اگزوز کر سکتے فورم سنگولر بھی اور فورا پلورل اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ڈائیلیوٹ ڈائیلیوٹ کا مطلب کسی چیز کے اندر کوئی ملاوٹ کر اس کو کمزور کرنا اصل میں کسی اپینین کو بھی ڈائیلیوٹ کیا جا سکتا ہے اور فیزیکلی دیکھیں تو کسی مکسچر کو بھی ڈائیلیوٹ کیا جا سکتا ہے اور سٹوڈنٹ تینک یو آج کے لیے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں